مطلب اتنا اچھا ہم کو کلچر دینا ہے کہ دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا باپ اپنی بیٹی کو ہماری ٹریننگ میں بے ججک بیچ سکے اس کا لگے کہ اس زیادہ سیف انوارمنٹ کا ہی نہیں ہے تو حنوان جی نے بولا تم باڑوں کا پول بنا سکتے ہو ارجن نے بولا بلکل بلکل بنا سکتا ہوں کہتے ہیں کہ ارجن کا تو بہانہ تھا بہوان کرشن نے گیتا تو حنوان جی کو سنانا تھا بہوان کرشن نے ارجن سے کہا کہ پوجا کے لیے پھول چاہیے بہوان کرشن نے ارجن سے کہا کہ پوجا کے لیے پھول چاہیے بولے اب ہی جاتا ہوں ارجن پہنچے قدلی ون میں پھول لینے کے لیے ون کا نام ہے قدلی ون قدلی ون پہنچے پھول لینے کے لیے اب قدلی ون میں حنوان جی بیٹھے ہیں اب دیکھو بڑی گجہ بردست کانی ہے بہت کچھ سیکھنے کو ہے زندگی میں دوست we are not here to only our money صرف پیسہ بنانے کے لیے لوگ TSS میں نہ آئیں صرف پیسہ بنانے کے لیے مرسیڈیز لینے کے لیے TSS میں نہ آئیں TSS میں ایک بہتر انسان ہونے کے لیے آئیے گا ایک بڑیہ human being بننے کے لیے آئیے گا میرے نیٹورک میں پیسہ نہیں سنسکار زیادہ important ہے سنسکار ہوں گے تو پیسہ buy product ہے سالہ پیچھے بیچھے آئے گا بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم کو مطلب اتنا اچھا ہم کو کلچر دینا ہے کہ 2000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا باپ اپنی بیٹی کو ہماری ٹریننگ میں بے ججک بے سکے اس کا لگے کہ اس زیادہ safe environment کہیں نہیں ہے یہاں کا کلچر الگ ہونا چاہیے دوست تو قدلیبن میں ارجن پھول لینے گئے بھگوان کرشن کے وہاں شریحنمان جی ویراج مان ہے اور جیسے ہی دھننجے نے پھول توڑا حرکت ہوئی حنوان جی جگے انہوں نے بولا کیا کرتا ہے کون ہے اس نے بولا میں ارجن بولا کیا کرنے آیا ہے بولا پھول لینے آیا ہوں بولا پھول لے جانے سے پہلے کم سے کم پوچھتا لو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس نے بولا پھول لے جانے کے لیے کیا پوچھنا ہے اتنی چھوٹی سی بات اس نے بولا چھوٹی بڑی کے بات نہیں ہے چوری کس لیے پھول لے جانے ہے اس نے بولا پوچھا کے لیے بولا پوچھا اچھی بات ہے لیکن چوری سے اچھا کام غلط تاری کیسے اچھا کس کے لیے لے جانے ہے بولا بھگوان کرشن کی پوچھا کے لیے تو حنوان جی بڑے ہسے بولا اچھا پھر لے جاؤ کوئی بات لے بولا ہستے کیوں بولا جس کے بھگوانی چور ہوں جن کے بھگوانی چور ہوں ان کی ان کی پوچھا کے لیے چوری سے پھول جائیں کوئی بات نہیں لے جاؤ لے ارجن کو بڑی گصہ لگی ہمارے پربو کا اپمان ارجن نے بولا ہاں تو تمہارے بھگوان کے بارے میں میں ہم کو پتا ہے باندار اور بھالوں سے پول بنوا دیا انہوں نے بڑے مہارتی ہیں یہی ان کی مہارتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے باندار بھالوں پول بنا رہے ہیں باند سے بنا دیتے باندوں کا سنگان کر کے پول بناتے اتنی محنت کر رہا ہی چھوٹے چھوٹے بھال بڑے بلوان ہے تمہارے تب ارجن کو تو گصہ چڑھ گی تا بھگوان کا ان کی اپ لائن کا اپمان ہو گیا تھا تو ہنوان جی نے بولا تم بھالوں کا پول بنا سکتے ہو ارجن نے بولا بلکل بلکل بنا سکتا ہوں ہنوان جی نے بولا دیکھ لو لیکن دھیان رکھو کہ جو پل بھگوان نے بنایا تھا اس پل پر ہزاروں بانر بھالو نکل کے لنکہ پہنچ گئے تھے تمہارے بانائے پل پر رام جی کا ایک ہی بندر نکل جائے تم مانیں گے بلوانا اس نے بولا بلکل بنا سکتا ہوں دھرمان جی نے بولا ٹوٹ گیا تو بولا بلکل نہیں ٹوٹے گا بولا پھر بھی اگر ٹوٹ گیا تو اس نے بولا اگر ٹوٹ گیا تو آگ میں بسم ہو جاؤں گا شتریوں ہوں وعدہ کرتا ہوں انوان جی نے بولا اگر نہیں ٹوٹا تو ہم بھی جو بولو گے وہ کریں گے کہتے ہیں ارجن جی نے بان ورشہ کری اور پورا کا پورا ایک شاندار سا پل تیار ہو گیا ارجن نے بولا پل تیار ہے تو انوان جی نے بولا رام جی کا بندر بھی تیار ہے کہتے ہیں ہنوان جی نے اپنا وشال کا روپ بنایا اتنا بڑا روپ کی سورت ڈھگ گیا ارجن کی تو آنکھی بند ہو گئی ارجن نے بولا یہ مروائیں گے آج اور ہنوان جی نے جیسے ہی پہلا قدم رکھا پل تو سالہ پاتال میں چلا گیا پل تو پاتال میں چلا گیا ہنوان جی مڑے بولے پل کہاں ہیں پل تو نظر نہیں آ رہا تو ارجن بولے پل بنانے والا بھی نظر نہیں آئے گا آپ پل بنانے والا بھی نظر نہیں آئے گا تو لگا آگ لگانے لگڑی کٹھی کرنے کی آپ تو جان دینا ہی ٹھیک ہے ہنوان جی نے بولا دیکھو زندگی بڑی قیمتی ہے مرو مت اس نے بولا شتری ہوں اپنے وچن کا پکا ہوں آپ کی اور ہماری بات تھی جگ ہسے گا اس نے بولا کسی کو نہیں پتا چلے گا تمہارے اور ہمارے بیچ کی بات ہے ایسا مت کرو زندگی بڑی قیمتی ہے لیکن ارجن کہاں ماننے والا تھا اب ہنوان جی کہتے ہیں کہ منی من بھوان کرشن کو یاد کرتے ہیں کہ پرابو یہ تو تیاری میں ہے تو بھوان کرشن نے برامن کا ویش بنائے پرکٹ ہو گئے کہ بھکت راج کیا کر رہے ہو یہ آگ کیوں جلائی ہے روٹی بنانی ہے کیا ارجن نے بولا روٹی بنانے والا ہی جا رہا ہے زندہ نہیں رہیں گے وچن دیا ہے مر جائیں گے اچھا خود بتاؤ برامن دیتا شتری کو وچن کا پالن کرنا چاہیے کی نہیں برامن کے روپ میں جب بھوان کرشن ہے تو بولا بلکل کرنا چاہیے انوان جی نے بولا ہے اس کو اور جلدی ماریں گے تھوڑی دیر رہتا ابھی آگئے ہیں بلکل بلکل ہونا چاہیے شتری کا وچن برگل جل جائے ابھی جل انوان جی نے بولا اچھا بلایا ان کو لیکن ایک بات بتاؤ ارجن نے بولا پوچھو مہاراج جب تمہاری اور ان کی شرط لگی کوئی تیسرا آدم ہی تھا جس کو پتا ہو کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو ایسا نرنے کرنے والا تو تم ہی شرط لگا ہی سالہ تم ہی نرنے کر رہے ہو ایسا نہیں ہوتا نرنے کرنے والا کو تیسرا جج ہونا چاہیے دوبارہ پول بنا سکتے ہو ام میں نرنے کرتا ہوں ارجن نے بولا بلکل بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے ام میں نرنے کرتا ہوں کہ پول ٹوٹے گا تو سزا کس کو ملے گی نہیں ٹوٹے گا تو کس کو سزا ملے گی تیار ارجن نے بولا تیار ہنوان جی سے پوچھا تم تیار بولے ہم بھی تیار ارجن نے کہنا دوبارہ پول بنایا اب چب دوبارہ ارجن نے پول بنایا تو ہنوان جی تیار ہو بولے تیار اب ہنوان جی نے پھر بڑایا روپ تو ہنوان کرشنے روپ دیکھا انہ نے بولا پھر گیا یہ تو تو بھگوان کچھپ کا روپ لے کر پول کے نیچے کھڑے ہو گئے کہ پول ٹوٹا نہ نہ چاہے ہنوان جی پار اتر گئے پول ٹوٹا نہیں ہنوان جی کو بھی لگا نہیں ٹوٹا دیکھا تو ہو بولے کھیل یہاں سنبھال رکھا ہے تم نے چلو ارجن جیت گئے ہنوان جی ہار گئے ہنوان جی نے بولا بتا بھائی اب ہم ہار گئے بتا کیا کریں ارجن نے بولا ابھی بتاتا ہوں کیا کرنا تمہیں تو بھگوان کرشن پرکٹ ہو گئے بھگوان کرشن نے بولا ابھی نہیں صحیح سمیہ کا انتجار کر صحیح سمیہ پر اپیوگ کریں گے کہتے ہیں جب مہا بھارت کا یود ہونے لگا تو بھگوان نے ارجن کو کہا چل بھائی اب جرورت ہے اس کی اب بانر کی جرورت ہے ور مانگا تھا نا اب مانگنے چلتے ہیں بولے میں نر ہوں مجھے بانر کی کیا جرورت ہے اس نے بولا بیٹا تو تو نر ہے تیرے تا میں تو ناران کو جرورت تھی اس کی چل مانگ بولا آپ ساتھ چلو اکیلہ نہیں جاتا خطرہ ہے تو بھگوان ساتھ آئے حنوان جی کو بولا چلو بھائی اب یود ہونے لگا آپ کی بہت ضرورت ہے حنوان جی نے بولا شرط ہے میں بینے بھکتی بھکتی کے رہنی سکتا تو بھگوان شریف کشن بولے مہا لڑائی ہوگی یہ کی ستسنگ ہوگا اس نے بولا شرط ہی ہے وہاں تو ہمارے رام جی بھی ہمارے لڑائی کی بیچ میں بھی جان دیتے تھے کشن بھگوان نے بولا چلو ٹھیک ہے تمہارا بھی کام کرتے ہیں چلو سہی میرے سر پہ ہی بیٹھ جانا لیکن چلتا ہو تو کہتے ہیں کہ حنوان جی دھوجا کے روپ میں ارجن کے رت پر سوار تھے اس لئے ارجن کے نام رت کا نام کپی دھوج رکھا گیا کہتے ہیں کہ ارجن کا تو بہانہ تھا بھگوان کرشن نے گیتا تو حنوان جی کو سنانا تھا ارجن کا تو بہانہ تھا بھگوان نے کرشن میں گیتا تو حنوان جی کو سنانا تھا اب دھوجا میں جب حنوان جی ویراجمان ہوئے تو کہتے ہیں کرن کا رت اور ارجن کے رت میں ٹکراؤ ہوتا تھا اب کرن جب تیر چلاتا تھا تو ارجن کا رت ہلتا نہیں تھا لیکن ارجن جب تیر چلاتا تھا تو کرن کا رت تین چار قدم پیچھے چلا جاتا تو ارجن بھگوان کو بولتا تھا نیچے دیکھو ہمارا رت نہیں ہل را بھگوان بولتے تھے نیچے نہیں اوپر دیکھو تم اوپر اس لیے ہو رت کے کیونکہ تمہارے اوپر کوئی اور ہے تم اوپر اس لیے ہو کیونکہ تمہارے اوپر کوئی اور ہے کبھی کبھی لوگوں کو بھرم ہو جاتا ہے کہ ہمارا رت ہماری وجہ سے نہیں ہل رہا تو یہ بھرم کبھی نہ آئے یہ گرٹیٹیوڈ ہمیشہ رہے کہ آپ سفل اس لیے ہو کیونکہ وہ اوپر ہے کہتے ہیں جب یود ختم ہو گیا تو ارجن کو بھگوان نے کہا اب اترو رت سے ارجن نے بولا پہلے آپ کیوں نہیں اترتے تو اس نے بولا پہلے تُو اتر ارجن کو رت سے اتارا گیا بھگوان کرشن نے خود رت سے اترے پھر تیسرے میں ہرمان جی کو اشارہ کیا کہ آپ کا رول سماپت ہے جب ہرمان جی اترے تو کہتے ہیں رت ہمیں آگ لگ گئی رت دھون دھون کر کے جل گیا ارجن نے بولا رت کیسے جل گیا بولا جل تو بہت پہلے چل چکا تھا یہ تو بچا رکھا تھا اس نے رت تو تیرا بہت پہلے جل گیا تھا یہ تو تو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ جبھی بھی سمپتہ پرابت کریں پیسہ بنائیں آگے بڑیں تی ایس ایس کے اندر زندگی بنائیں تو کبھی بھی آنکار کی بھاونا اپنے اندر بڑے بڑے لوگوں کو ڈبو دیا بس سمجھ میں آرہی ہے تو بولیں ہاں آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہ